ہماری سیریز کا چوتھا ویبینار دیکھ رہی ہیں میری خوشبختی ہے کہ خورم بھائی نے ٹائم دیا اور بڑے عرصے سے یہ کوشش جاری تھی کہ خورم بھائی سے ٹائم لے سکیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ ہے what's wrong with our education system اس حوالے سے خورم بھائی سے بات کریں گے سب سے پہلے تاروخ کرواتا چلوں خورم بھائی استاد ہیں پائٹ سے تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ ساتھ آپ فلوسفی پر گرفت رکھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ خورم بھائی کا نام لیتے ہی دوسرا نام کون سا ذہن میں آتا ہے تو وہ حضرت اقبال کا ہے کہ حضرت اقبال کا نام فوراں سے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس دور میں جس طرح سے اقبال کو beyond the شکوہ جا کے خورم بھائی نے explain کیا ہے وہ بہت کم لوگوں نے اس طرح سے اقبال کو present کیا ہے تو خورم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے what's wrong with our education system آپ سے یہی بات ہو رہی تھی پہلے بھی تو خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے اتنے حساس موضوع پر اس دور میں جس میں سب کو اس بات کی فکر ہے کہ بتاؤ امیر کیسے ہو سکتا ہوں اس میں اگر کچھ چند لوگ یہ سوچ رہیں کہ علم کیا ہوتا ہے اور علم کس لیے ہوتا ہے کیا ہے اور علم کس لیے اس بہت مکمل سبجیکٹ اور آپ دیکھ دونوں تسکین پا جاتے ہیں تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انگنے نہیں دیا اور ہمیں لیزی نہیں ہونے دیا اور ہمیں متوجہ کی ہے بہت عام موضوع ہے اس پر توجہ دینی چاہیے تو حاضر آپ سوال پوچھئے خورم بھائی پہلے تو میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اقبال کو پڑھ رہا ہوں اور وہ مقصد کی حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ کس لیے ہوتا ہے علم اس میں یہی بات تھی کہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ علم نہیں زہر ہے آہرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو دو کفے جو تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ علم کس لیے ہوتا ہے تو یہاں پر اقبال بھی اسی چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ اگر علم کا مقصد دو کفے جو ہے وہ تو پھر علم نہیں ہے وہ تو زہر ہے لیکن میرا سوال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ کیا آج کے دور میں دو کفے جو بھی تو ضروری ہیں اور وہ بھی تو کہیں نہ کہیں علم سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس فلسفے کو یا آپ کے نزدیک بھی کیا دو کفے جو مقصد نہیں ہونا چاہیے نہیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہو گیا نا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جدید علم اسی چیز پر بات کرتا ہے کہ آوٹسائیڈ کو جانو خود کی طرف آنکھ نہیں تمہاری جائے قدیم زمانے سے لے کے تقریباً انیسویں صدی تک تمام بڑے لوگ یہ بات پوزیٹیوزم کی تحریک آنے سے پہلے جب ہم نے حواس خمسہ سے باہر کی دنیا کو اپنے آپ سے زیادہ حقیقی جانا اس سے پہلے علم خود کو جاننے کی تفصیل تھا آپ بودھس تحریک دیکھ لیں جینس دیکھ لیں آپ ہندو میں دیکھ لیں ہندو مت میں دیکھیں اسلام میں دیکھ لیں کل کائنات آپ کے اندر تھی اور جتنا خود سے واقف تھے اتنا ہی باہر سے خود کو جاننے کی تفصیل تھا یہ وہی کائنات ہے نا جو سٹیفن ہاکنگ نے دیکھی یہی ہے جو آپ میں دیکھ رہے ہیں تو کیا فرق ہے کہ ہم کم از کم جتنی ہی دیکھ لیں جس کی گردن ہی نہیں اٹھتی تھی جس کی نگاہ اپنے پیروں پہ رہتی تھی وہ بلیک ہول کو دیکھیا تو یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ بڑے لوگ خود کو پہلے مکمل کرتے ہیں پھر کائنات کی طرف نگاہ کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آؤٹسائیڈ ورلڈ میں میری کتنی قیمت لگے گی وہ میرا علم کے بارے میں میرا نقشہ تیہ کرے گی بس میں اتنا ہی علمی ہوں جتنی موٹی میری سی وی ہے یا جتنی میری مارکٹ ویلیو لگتی ہے یہ تو کسی صورت علم نہیں ہوتا علم ہمارے ہاں میں عموماً دعوت دیتا ہوتا ہوں تین چار لوگوں کو پڑھ لیں تاکہ یہ اس سوال سے جان ہی چھوٹ جائے ایک فیزاغورس کو پڑھ لیں پیتاغورس کو دوسرا آپ ڈیموکرائٹس کو پڑھ لیں تیسرا آپ ہیریکلائٹس کو پڑھ لیں اور چوتھا آپ وقت نکال کے امینول کانٹ کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ سوال نہیں رہے گا کہ علم جو ہے وہ بھائی مارکٹ ویلیوز پہ ہونا چاہیے یا کس پر ہونا چاہیے یہ جدید دور میں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بس ایک سکل ہے اس کا بلکہ کیونکہ ابھی ہمیں بلکہ کانڈڈ گفتگو کر رہے ہیں کوئی اکیڈامک لیکچر نہیں ہے اس کا کوئی نیا نام رکھنا چاہیے ہم علم کے کپڑے سے اس گھٹیا ایکٹیوٹی کو نہ ڈھانتے رہیں مطلب کہ وہ سیکرڈ اور مقدس ٹاسک جو علم ہے جس میں خدا رسول کریم فرماتے ہیں میں محلم ہوں یا خدا کہتا ہے میں کتاب لکھتا ہوں اور تمہیں اس کے بارے میں علم دے رہا ہوں یا وہ عوضہ جو نیوٹن رکھنا چاہ رہے ہیں یا وہ عوضہ جو آئنسٹین پہننا چاہ رہے ہیں یا وہ عوضہ جو سپنوزہ نے رکھا ہے وہ آپ اور میں پورا کر رہے ہیں جس میں ہم فیز دیتے ہیں اور پھر بھی ہمارا دل نہیں چاہتا ہوں ان کمروں میں جانے کو بورڈ کے اوپر کوئی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں آنکھوں کے ذریعے وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں چھے مہینے بعد کاغذ پر لکھنے کے بعد ہم اس کی قدر مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ علم ہوتا ہے تو کہاں علمی انقلاب دو سو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں انتیس یونیورسٹیز ہیں اسلامباد میں کہاں ہیں ہمارے علمی انقلاب آہو جی پاکستان میں لوگ علم حاصل نہیں کر سکے بھائی جتنے آپ لوگ آلریڈی جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے کون سے انقلاب لیا ہے بنیادی بات یہ ہم دو سوالوں سے ناواقف ہے علم کیا ہے اور علم کس لی ہے اور احمد جاویسہ فرماتے ہیں جدید دور میں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ایکزیکٹ معلومات نہیں دے سکیں گے یعنی آپ بچے سے پوچھیں پھول کیا ہے تو وہ پھول کے علاوہ ہر جواب دے دے گا آپ کسی بندے سے پوچھ لیں انسان کیا ہے انسان کے علاوہ وہ ہر جواب دیتا رہے گا اس کی ٹانگ ہوتی ہے آنک ہوتی ہے مزدوری کرتا ہے سوشل آنی ملہ وہ نہیں دے اور یہ جدید علم ہے بس جدید علم یہ ہے کہ بھائی اپنے اندر کہاں بیٹھے ہو اپنے اندر سے باہر نکلا ہو گھر میں سامان کی ضرورت ہے کہ بس تم اپنے آپ کو جانتے ہو نہ ہو ٹیوٹا کی گاڑی کی قیمت تمہیں ایکزیکٹ پتا ہونی چاہیے تمہارے دل کو کون سے چیز بٹھا دیتی ہے اس بات پر توجہ دے رو بتاؤ آئی فون فورٹین کا بار ہے اور اس میں لنس کتنے اور وہ اس طرح بچے کو کہتا تھا پرسنل ہے میں خود سے واقف ہوتا ہوں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سور آغازنگی تو کلیشے بن گیا وہ شیر لیکن خواہ وہ بلیشہ ہو خواہ وہ سیمل بیکٹ ہو خواہ وہ اخوان سفہ ہو خواہ وہ علامہ محمد اقبال ہو خواہ رومی ہو خواہ کوئی بھی قدیم پہوگی خواہ اس نینام کے بڑے فلسفی ہیں وہ ایک ہی بات جانتے تھے علم خود کو جاننے کا نام ہے ورڈ سیلف ہمارے کریکلم میں شامل ہی نہیں ہے آپ کو بتا ہے بچہ خود کا مطالعہ نہیں کرتا ایک کمپنی جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے الگوریتم اور اس کی کوئیشنز حل کر رہا ہوتا ہے وہ ملک جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں رٹے مار رہا ہوتا ہے اس کی جوگریفی اور اس کا ویدر کجی صبح ٹیسٹ ہے اور واہ چیز جو اس سے چھپائی جاتی ہو یہ ہے کہ تم کون ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے تم اپنے آپ کو جانگے گویا اللہ کو جانگے کل کو جانگے یہی بات نو دائی سلف کی تحریک یہی تحریک ہندو تحریکیں لیکن تمام لوگ مایوس ہیں کہ آپ خود کو جان ہی نہیں سکتے اسی لئے سب پیسہ حاصل کرنے کے بعد عدے حاصل کرنے کے بعد بے تعبی بے چینی جدید انسان کی بڑھتی جاری ہے جدید انسان عمر کے کردار سے زیادہ ٹراجک کنڈیشن میں زندہ ہے کیونکہ وہ خود سے ناواقف ہے اس نے باہر لکڑی اپنے گھر میں کس رنگ کی لگائی اس پر پینٹ کس رنگ کا ہوا مزدور کو مزدوری کتنی دی وہ کتنے اس پر کتنے مہمات سب وہ جانتا ہے یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے جو کہ علم کا بنیادی سفر یہ فنڈمنٹل ہے جہاں سے کھڑے ہوکے اب باہر دیکھتے ہیں علامہ محمد اقبال کی جو آپ نے پورٹ نہیں کی حضرت انسان ارمغانِ حجاز کی نظم ہے جہاں علامہ فرماتے ہیں جہاں میں دانش اور بینش کیا کہ اس درجہ ارزانی کوئی شہ چھک نہیں سکتی یہ عالم ہے نورانی یونیورسٹی نہ ہو تو کیا میں سورج پر آئے نہیں رکھوں گا کیا تھیلز آف مائلائٹس جہاں سے فلسفے کی بنیاد قدیم یونان میں شروع ہوئی وہ کوئی یونیورسٹی گیا تھا لیکروشیس نے جو پہلی سائنسی نظم لکھی وہ کونسی اکیڈمی سے پڑھ کے آیا تھا فیسا غورس مصر گیا تھا بس کچھ کینڈیٹ طرح سے سیکھنا سترہ اٹھارہ سال سیکھ کے وہ آ گیا تھا تو کیا وہ لوگ کائنات پر رائے نہیں رکھتے رہے تو ہم سکول کالیج کی اٹھارہ اٹھارہ سال امفل کرنے کے بعد اگر آپ اس انسان سے پوچھیں کہ یار اچھا بتاؤ کوسے قضاء میں اور کوئی معنی داخل کر کے دکھاؤ اچھا پھول کو اس کے نون میننگ کے علاوہ ایک معنی دے کر دکھاؤ وہ ہمیں ایک ایکسرسائز کراتے ہوتے ہیں کسی کی فلسفیانہ یہ شاعرانہ جہد دیکھنے کے لیے اچھا ہے یہ پھول ایسا ہے جیسے کہ یہ درخت ایسا ہے جیسے کہ اسے کچھ معلوم نہیں کیونکہ اس کا ذاتی رائی نہیں ہے کائنات کے اوپر اس نے رٹا ہوا ہے مذہب سے لے کے سائنس تک اس نے ذہن کی دیواروں پر بس چپکائیں ہوئے ہیں زندہ حالت میں علم اس کے اندر نمو نہیں پاتا بڑنگ نہیں کرتا سپراؤٹ نہیں کرتا پرخندہ نہیں کرتا اس کے اندر کو بس سب کچھ حافظے میں محفوظ ہے اور کوئی علم سے زندہ تعلق نہیں ہے تو یہ وہ بات ہے اور ہم اس دور میں زندہ جس میں ہماری سی وی ہم سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں سی وی دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو اس جیسے لگتے ہیں یہ انسان کا بدترین زوال ہے کہ وہ جو کر چکا ہے اس کا بھار نہیں اٹھا سکتا زبان میں اور حیت میں کاغذ پر اٹھا سکتا ہے ایم فیلو فلانوں اچھا کچھ گفتگو کیجئے آپ کا تعریف لینا ہے اس کے بس کوئی بات نہیں ہوتا ہے خورم بھائی آپ نے مقصد کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ خود کو جاننا مقصد ہونا چاہیے یا جتنے لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ خود کو جانا جائے مگر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس مقصد کو خراب کہاں سے کیا گیا اور کس نے کیا ہے یہ جو مقصد بدلہ ہے ہمارا میں آپ کی بات میں بیلک چیز سامل کروں خود کو جاننے سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ناؤزب اللہ میں کوئی انٹی سائنس ہوں یا انٹی پوزیٹیوزم ہوں تو اس پر ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے میں ہمارے استاد احمد جاویسہ فرماتے ہیں کہ آئنسٹائن کے نظریات ادنان کے ذہن میں ٹھونسنے سے وہ آئنسٹائن نہیں بن رہا کیوں وہ ساتھ ساتھ سے کہیں جواب دیں اور ہم وہی کتابیں پڑھتا ہے بزنس کی جو اکسورڈ میں پڑھائی گئی تھی چلو میرے استاد اچھی نہیں پڑھائیں تو یوٹیوب پن کے لیکچر ہے وہ سارا کچھ میرے ذہن میں ٹھونس دو میں کٹلر نہیں بن رہا نیوٹن کے نظریات جتنے آج تک اس نے لکھے ایک کتاب مرتب کریں ایک بچے کو چنتے ہیں اس کو ہم یاد کروا دیتے ہیں وہ بچہ نیوٹن نہیں بن پاتا اس سوال کا جواب ہے کیونکہ نیوٹن ایک ہی سیلف میں ایگزیبٹ ہوا تھا ہم علم سمجھتے ہیں جاننے کے عمل کو علم کہتے ہیں ذہن سازی کے عمل کو ہم بنے بنائے علم ایسے چپکاتے جا رہے ہیں بچوں کے ذہن نہیں ہیں نوٹس بورڈز ہیں جہاں سے ہم چیزیں چپکا رہے ہیں اور وہ یاد رکھ رہے ہیں اچھا چھے چپک گئی ہیں آٹھ لٹکی ہوئی ہیں ان کو چھے مہینے باٹس دینا ہے اس بچے کی ذہن سازی جس کو ہم اصل فلسفہ میں کہتے ہیں ذہن میں وسط ہے ہی نہیں یہ بڑی بڑی کائنات کی چیزیں اس کے ذہن میں آتی جائیں اور وہ ان پر فریش رائے دے اپنی رائے دے غلط دے اپنی رائے دے دو جماع دو چار لکھ کے بچے پیپر میں سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہی جواب ہے جو دوسرے نے بھی یہی لکھا تو ایسا صحیح علم ٹاک ہے گلے کا زنجیریں پاؤں کی ایسا صحیح علم ہم تو یہ کہتے ہیں غلط جواب دے بچہ بلند جواب دے آئنسٹائن کے روئیے سے ایک ہی چیز سیکھیں غلط جواب دو بلند جواب دو اور وہ تم سب تب دے سکو گے جب تم خود سے واقف ہو گئے تمام علم خود سے واقفیت بڑھاتا ہے آپ کا یاد رکھنا دنان جتنا بھی علم پیدا ہوگا وہ تمہارا ذہن کر رہا ہے اس میں تمہارے احساسات شامل ہیں تمہارا شعور شامل ہیں تمہارے جذبات شامل ہیں تمہارے رشتے شامل ہیں ان سب کے کل کے بعد ذہن کائنات کو دیکھتا ہے اور نئے معنی اخذ کر رہا ہے وہ تجربہ وہ ایکسپیرینس ہی ہمارے پاس نہیں ہے جس سے بڑے روئیے بڑا علم پیدا ہوگا اب آپ پوچھیں میرا سوال یہ تھا کہ اس مقصد کو بدلہ کس نے ہے اس مقصد کو آپ نے جب ساری باتیں کی وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں ہمارے مگر یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ کہاں سے خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی ہم کلونیل دور کو اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مغل دور تک تو پھر بھی خانکائیں آباد تھی کوئی نہ کوئی ایڈیوکیشن سسٹم تھا کچھ نہ کچھ نکل رہا تھا وہاں سے تو یہ آپ کی نظر میں کہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے اور کس نے یہ خرابی پیدا کی یہ دیکھیں اگر اسی سوال کو لے لینا یہ تو پورے کورس بن جاتا ہے لیکن اگر فوری طور پر آج کے دور میں جواب دیں تو اس کا ذمہ دار سرمایہ دارانہ نظام جو چاہتا ہے وہ علم اتنا ہی حاصل کرو بھائی جتنا میری کارخانے میں فائدہ دوگے بس وہ علم ہے باقی تم تھیورم جانتے ہو تم نے کوئی بگوت گیتہ پڑھ رکھی ہے تم ہسٹری کے بارے میں بڑا اچھا علم بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں بتاؤ منافع کتنا دے گا تمہارا علم وہاں سے دو ایک اصول پیدا ہوا جو علم کی زد ہے بڑا آدمی آپ کبھی نہیں بن سکتے ان کا حصول کرتے ہی نہیں ہیں آپ ہر مارک ہر سی جی پیس لے اچیو کر رہے ہوتے ہیں کہ میری مارکٹ ویلیو باہر بڑھ جائے گی آپ کسی سوال کو جاننے کے بعد آپ کے اندر ایک خوشی کا لمانی آتا ہے کہ اللہ اکبر میں نے اس شہ تک میں نے اس شہ تک جو علم کا فاصلہ تھا وہ طے کر لیا اگر ایک بچے امفل ہے اس کے بعد اسے ڈپریشن کیوں اگر جوب نہیں مل رہی یار بڑے بڑے پیغمبروں پہ مشکل وقت آ جاتے ہیں تم بھی کٹ لو لیکن وہ مانتا ہی نہیں کہ میں علم رکھتا ہوں جب تک اس کی مارکٹ ویلیو نہ لگ جائے اس نے سب کچھ خراب کیا ہے کہ لوگ سر میرا اکسفورڈ میں داخلہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں بھائی اکسفورڈ کے سارے لیکچئر یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر لو سن لو اللہ تمہارا بھلا کرے اسے ڈر ہے کہ ڈگری نہیں ملے گی تو میں نے تو میں نے تو سرف کرنا تھا سرمایہ دار کو وہ میں اب کیسے سرف کروں گا یہ بڑی چیلنجنگ بات ہے کہ اس دور میں جو اصول لالچ ہے اس نے علم کو تباہ کر دیا ہم لالچ کی اصول پر علم حاصل کرتے ہیں اور یہ کہ بس میں میری بس کہیں قیمت لگ جائے مارکٹ ورنہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی لوگ کس مشکل میں بڑے بڑے مفکرین بڑے بڑے رائٹرز بڑے بڑے پورٹس پاکستان میں کمز ہیں کس مشکل حالات میں زندہ اور ہم ان کی طرف نگاہ بھی نہیں دھڑا رہے ہم نگاہ دھڑانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم کامیاب اور پھر جس طرح سے ہم سیکسس کو ڈیفائن کر رہے ہیں آج کل کہ سیکسس وہی ہے جو ڈالر میں کمارا ہے یا جو فری لانس کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے اللہ معاف کرے لوگ ایسی ایسی نظمیں لکھیں جو کہتے تھے کہ یار یہ ہماری کبر میں رکھنا ہم اللہ کو بتائیں گے بس ہم یہ لکھ لائیں یہ ایسے سے mathematical formulas تھے جس کے بعد لوگ کہتے تھے یار یہ ہمارے ساتھ دفنا دینا ہم دکھائیں گے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا زمین پر جو وزٹ کیا تھا ہمارے پاس کیا ہے ہم ایسے absolute علم کے پیچھے ہیں سٹیفن آکنگ کو کیا لالچ تھی جب وہ black hole اینسٹائن ریلوے سٹیشن پر کھڑا تھا جب اس نے general theory of relativity کو conceive کیا تھا اسے کوئی لالچ نہیں کسی نیوٹن کو کوئی لالچ نہیں وہ تو ایسے کر کہ وہ مشہور واقعہ ہے ایک افسانہ ہے لیکن اس نے درخت سے ایسے پھل گرتے دیکھا بس اس نے جذب کر لیا خود کو کہا جاتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی استادنابی ہو تو کائنات خود پرورش کرتی ہے intellectuals کی انہیں سوال دیتی ہے نئے سے نئے رنگ دکھاتی ہے نئے سے نئے اشیاء دکھاتی ہے وہ سب آپ کو جو بھی تو دکھاتی ہے تو ہم کیوں نہیں بن جاتے وہ لوگ جو کم از کم قدیم رومنج یونان کے اکل منتے ہیں ہم تو ان کے ٹکنوں جیسے نہیں بن پا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ کائنات نے ہمیں ایکسائٹ کرنا چھوڑ دیئے کہ کوسے کزا جو ہے وہ اب بچوں کو ایکسائٹ نہیں کرتی کیا وجہ ہے کہ شیکسپیئر بچے پڑھنا نہیں چاہتے شیکسپیئر تو موجود ہے کیا وجہ ہے کہ اقبال کیا وجہ ہے کہ اقبال اپنے ملک میں بیس سیلر نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہی نہیں چاہتے جو اپنی جو فطرتن علم دیتی ہیں ہم تو صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں جو ہمیں جلد از جلد امیر بنا دیں احمد جاوید صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہوتے ہیں آج کا دور دو اصولوں پر کھڑا ہے پہلا کہ بھائی جلدی سے سمجھا دو دوسرا بھائی جلدی سے امیر کر دو پھر میں نے آگے جانا یہ دونوں چیزیں زد ہیں علم کی جلدی سے سمجھنا اور جلدی سے امیر ہونے کی زد اس میں کوئی بڑا رویہ پیدا انسانوں میں نہیں ہو سکتا اور یاد رکھئے گا استاد علم دے نہ دے ذہن سازی کرے آج کا استاد کمرے میں آتے ہی بچے سے وہ جانتا ہے بچے کو نہیں جانتا بچے کی ماں بیمار ہے بچے نے آج جلدی گھر جانا اس کے باپ کا ایکشنٹ ہے وہ ان سے واقف ہے نہیں واقف ہے وہ بورڈ پر آکے انہیں علم کی برسات ان کے اوپر کر دیتا ہے اس طرح تھوڑی علم سیکھا جاتا ہے اور اگر اس طرح سیکھا جاتا ہے تو مجھے انقلاب دکھائیں بھئی ہمارا علم انقلاب دو سو یونیورسٹیوں میں چلو جتنے بھی بچے ہیں انہیں میں سے کچھ نکال دیں یہ علم خورم بھئی یہ جو ساری بات آپ نے کی جو مقصد کے حوالے سے بھی کی ہم نے اور پھر اگلی بات بھی میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا میرا اس میں سوال یہ ہے کہ جب میرے اردگرد ہر وقت کیپیٹلزم ہے میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیپیٹلزم ہے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کیپیٹلزم ہے کمرشلزم ہے اور ہر وقت مجھے ایڈز دکھائے جا رہے ہیں میں پیدا ہوا ہوں تب سے لے کے اب تک ایک چیز میرے اوپر تھوپی گئی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے یا اس میں میرا کیا رول ہونا چاہیے جب ہر وقت میرے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھرمار ہے چیزوں کی کیپیٹلیسٹی اس کے انسٹرومنٹس کی میرے اوپر ایک بھرمار ہے میرا اس میں کیا رول ہونا چاہیے تھے یا اس میں میرا کیا قصور ہے نہیں دیکھیں طالب علم بننے کے لیے جو سب سے پہلے یہ بات ہے کس دور میں کشش نہیں تھی موسیٰ کے دور میں فیرون نہیں تھا یا کس دور میں ایک ظالم نہیں تھا جو امیر بھی تھا طاقتور بھی تھا عالم اپنے آپ کو جدہ کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کائنات ان کو سمجھ آجائے گریٹس قویسچن جو کسی عالم کو انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کی آپ اللہ کو نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں تب آپ کے لیے سوال دس کونہ زیادہ اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے سورج کیوں چمکتا ہے ساؤنڈ ہے تو میرے پاس کان کیوں خوشبو ہے تو میرے پاس ناک کیوں ہے اچھا منظر دیکھنے کے بعد میرے احساسات میری منطق کو مفلوج کیوں کر دیتے ہیں یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو ہر انسان کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے اگر کیپٹلزم ہے تو بھائی آپ کا بھی تو کوئی شعور موجود ہے نا آپ مجھے بتائیں آج ایک کسویں صدی میں سوال بنتا ہے جب کال مارکس انیس سو دس میں اپنا دل نہیں بیچا تھا اس نے اس تھیوری کو ان باتوں کو وہ بھی تو دیکھ رہا تھا ترقی کہ مشینیں لگ رہی ہیں پروڈکس بن رہی ہیں اس نے کہا روکو روکو بھائی اس لالچ میں مت آ جانا یہ کچل دیں گے انہی مشینوں کے نیچے ورکرز کو کچلیں گے اور انسان کو اس سے جدا کر دیں گے اور وہ چیز جو انسان بنائے گا وہ اس کو کبھی نہیں خرید سکے گا انسان جب مادے کو ہاتھ لگائے گا تو مادہ انسان پر ہاوی آ جائے گا انسان اس سے نیچے اور کائنات میں پہلی دفعہ ہوگا کہ انسان مادے کو نہ خریدنے کی وجہ سے اداس ہو جائے گا آپ تو مکمل پیدا ہوئے تھے آپ کے اندر تو اللہ کی روح ہے اللہ کا ازن ہے اور آپ پریشان ہے کہ یار فلاں طرح کی ایک گاڑی آئی ہے بس وہ نہیں خریدی اور زندگی تباہ میری ختم فلاں ایک بندے کی فیس بک سٹوری دیکھئے وہ امیر ہو گیا آپ زندہ ہیں اگر آپ ایک سوال کا جواب جانتے ہیں اگر آپ پانی کے معنی ڈھونڈ لیتے ہیں وہ بھائی آپ نا جانے کتنے صوفیہ پر بھاری ہیں لیکن وہ کششی ٹھینچ لئی ہے کہ تم بڑا کام کر ہی نہیں سکتے دوسری بات بڑا کام کرنا ہے تو اتنے پیسے جوڑو یا باپ کی زمین بیچو یا ماں کا زیور فلانی یونیورسٹی میں جا کے سیکھو ارے کیوں پورا قرآن میں ایک سو دس سے زیادہ علوم ہے وہ کیوں ہیں اگر اللہ تعالی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اس کے ساتھ پہلے یونیورسٹی کھولی پھر قرآن دیا اللہ چاہتا تھا کہ تم پوری کائنات کو حاصل کرو یونیورسٹی ورڈ نکلائے یونیورس سے تم جاؤ اور کائنات میں سے ٹکراؤ اس کے معنی دیکھو اس کی رنگینی دیکھو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں میں ملہد ہوتا ورڈز ورڈ کو نہ پڑھتا ورڈز ورڈ نے مجھے قدرت کی طرف دوبارہ دیکھنے کے لئے مجبور کیا میرا ایمان بہال ہو گیا تو وہ کیا مقصد ہے کہ ایک بچہ لمز میں آئی بیئے میں کہیں بیٹھا ہوا چیزیں دیکھ رہا ہے باہر آتا ہے سورج اسے متاثر نہیں کر رہا وہ سوچ رہا ہے کہ چھٹی سلائیڈ اگر پیپر میں آگئی تو یار وہ تو سمجھ نہیں آئی اسے بہار اسے متاثر نہیں کر رہی کئی بہاریں گزر جاتی ہیں ہم کیوں نہیں ایک دو شیر کہہ دیتے مجھے بتائیں تیسری بات اتنے غربہ ہمارے معاشرے میں ہیں ہم ان کے سروں کے اوپر سے پاؤں رکھتے ہوئے کلاسوں میں بیٹھ کے ایک ایسا illusionary kind of علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جس کا کچھ لینا دینے نہیں حقیقت کے ساتھ چوتھا بچہ اس بات پڑتا ہے کہ بس یونیورسٹی میں پڑھ لی میں شام کو کیوں پڑھوں یہ میں آج آپ کے لیے نہیں کہہ رہا میں ہر پاڈکاسٹ میں کہتا ہوں علم کہتے ہیں شام کو گھر پہ ہونے والی گفتگی علم معطل تھوڑی ہو جاتے ہیں یہ وہ سب باتیں ہیں بھائی اب حالات بہت برے ہیں مطلب کیونکہ آپ بہت دوسری دوستوں کے لیے آسان سوال کر رہے ہیں اب حالات بہت برے ہیں دیکھیں گوگل کے دور میں جس ملک میں علم عام نہ ہو سکا اس میں آپ ماتم بنتا ہے بھائی ماتم وہ ملک جہاں اقبال بیس سیلر نہ ہو سکا وہ ملک جہاں علیف شفق کی فورٹی رولز آف لف بگ گئی فیشن کے نام پر رومی جس کے اوپر لکھی اس کی کسی نے دو نظمیں نہیں پڑی فارسی کلام نہیں خریدا اس ملک پر کیسا یہ ایسے تو نہیں برے حالات لوگ پوچھتے ہیں مہنگائی ہے ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ جہالت ہے مصیبتیں تو صدیوں میں انسانوں پر آتی ہیں معاشروں پر آتی ہیں پیغمبروں پر آتی ہیں سائنس دالوں پر آتی ہیں ہم جاہل ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اچھا اگر آج ہمارے پاس مہنگائی نہ ہو تو کیا ہم دانہ اور عقل مند بھی ہو جائیں گے سیر اب آپ کے جاتے ہیں خورم صاحب چھلی والا اقبال پڑھے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ابھی پڑھ رہے وہ اقبال اگر اقبال کو پڑھے گا تو تنہائی معنی خیز ہو جائے گی اور اپنی محنت میں وہ سنجیدہ ہو جائے گا اور اللہ سے ایک رابطہ رکھے گا ستاروں کے اوپر رائے رکھے گا اپنی مشکل کے اوپر بات کرے گا ماکسس سپیرٹ زندہ کر لے گا لیکن ہم نے کھینچ لیا بھائی بس ہر بندے کوئی کی چیز کے پیچھے لگا دیئے بتاؤ امیر کیسے ہو سکتا بھائی کتنی محنت کر لوگے دس گھنٹے بارہ گھنٹے سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ کچھ پڑھو امت زوال میں یہ چھوٹی سی بات خورم بھائی آپ نے بات کی گوگل اور اے آئی کے حوالے سے میرا سوال ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی گوگل کے دور میں بھی نہیں پڑھ سکا تو پھر تو حیرت ہے اس بات پہ میرا سوال اس سے تھوڑا سا اپوزٹ ہے گوگل اور اے آئی تو ہم وجہ سمجھ رہے ہیں جو ہماری امیجنیشن کو کھینچ رہی ہے ہم امیجنیشن نہیں کر پا رہے جو آپ نے بات کی یا ہم پڑھ نہیں پا رہے ہم تو اس کو وجہ سمجھتے ہیں کہ گوگل کی وجہ سے ہم ڈائیورٹ ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم کتاب سے دور ہوئے دیکھیں پھول کیا ہے کہ اوپر میں رائے لے سکتا ہوں گوگل سے کہ مجھے ماضی کی تمام بڑی رائے مجھے دے دے کہ پھول کیا ہے اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں پھول ایسا ہے جیسے کہ میں ایک نیا مانی دوں گا پھول کو وہاں پتا چلے گا کون فلسفی اور کون رٹے باز پورے کا پورا علم ہوتا ہے نئی رائے دینا ہم اسے فلسفے میں کہتے ہیں علم کہتے ہیں ذہن کا شے کو سود دینا ذہن سود دیتا ہے شے کو شے کی اوپر ایک بوجھ ڈالتا ہے جو شے میں شامل نہیں ہوتا جیسے جب آپ درخت کو ٹری کہتے ہیں تو ٹری ورڈ ساؤن درخت میں شامل نہیں ہے درخت نے کبھی نہیں کہا مجھے اس سے بکارو وہاں اس پہ انٹرسٹ لگاتے ہیں سود دیتے ہیں وہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے فلسفی ہیں کتنے بڑے شاعر ہیں کتنے بڑے لکاری ہیں تو گوگل ہمیں بہت متاثر کر سکتا ہے گوگل جیسے ہی سوال حضرت علی نے پوچھا تھا سلونی سلونی پوچھ لو پوچھ لو وہی سوال آج گوگل پوچھ رہے نہ تب امت کے پاس سوال نہ آج امت کے پاس سوال آج بھی امت سیل کہاں لگی برگر کہاں سستا ہے اور کریم کہاں ہوگی کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی تو بہت گوگل سے فائدہ اٹھاتا ہوں گوگل کا ایک نقصان ہے وہ ہے فوری جواب میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کر رکھی ہے فوری جوابات کے نقصانات فوری جواب ملنے سے علم کی وہ جو ایک جو کشش ہوتی ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا جواب حاصل کرنے سے پہلے ایک محنت ہونی چاہیے تاکہ علم ملے تو آپ کو ایسے لگے جیسے کسی ڈوپتے ہوئے کو کنارہ ملے وہ بچہ محسوس نہیں کرتا تھک سے سوال کیا تھک سے جواب ملا جواب ذہن میں محفوظ کیا اور اس نے سمجھا میں عالم ہو گیا ہوں بودہ نے صرف ایک سوال کا جواب ڈھونڈا تھا میں کون ہوں آج تک کتابیں لکھنے اس پر بند نہیں ہو رہی آج تک آج بھی چوتھا پانچمہ بڑا ریلیجن بودہ ایک سوال ڈھونڈا ہے بودہ نے لیکن اس سوال کے جواب کے لیے جتنے قدم چاہیے تو اس نے ذمہ داری سے اٹھائے ہم ایسے بڑھ کے سائیڈ پر اٹھے اور بتاؤ what is the purpose of going to space بس ختم جو آگے ایک جواب آیا ہم نے اس کو کافی جانا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ واس سے کارل سیگن سے پوچھو ہاکنگ سے پوچھو ناسا کے خواب رکھنے سے پہلے پوچھو کہ وہ لوگ جنہوں نے سپیس کے ایک جواب ڈھونڈنے کے لیے کئی کئی میل پیدل سفر کیا اور پھر جب جواب ملتا تھا تو کیا اثر ہوتا تھا تو گوگل بہت فائدہ مند ہے ماضی کا علم سیکھنے کے لیے لیکن اس کے فوری جوابات کو ذہن میں محفوظ کر لینے سے حافظے کی بنیاد پر اسے سیکھو اور دیکھو تم اب نیا مانی کیا دے سکتے ہو کائنات کو وہ بڑا چیلنج ہے اچھا خورم بھئی ہم نے مقصد کو بھی ڈسکس کیا اور کچھ چیزیں ایک ذہن سازی ہو گئی ہے تھوڑی سی یا کہہ لوں گا کہ ایک تمہید بند گئی ہے اس کی اب میں پیلرز پر آنا چاہوں گا ایڈوکیشن کے میں سب سے پہلے سیلیبس پر آنا چاہوں گا کہ جو ہمارا سیلیبس ہے سبجیکٹس ہیں جو سیگریگیشن ہیں فور اگزمپل نہ ہمیں فیزکس پوری آتی ہے نہ ہمیں کمیسٹری پوری آتی ہے نہ ہمیں سائنس کا پتہ ہے سبجیکٹس آرے اویلیبل ہیں ایک جو سیگریگیشن ہوگی ہے سبجیکٹس کی نرسری سے شروع ہوتی ہے سیکنڈ یہ تک وہ چیز چلتی ہے پھر سیلیبس ہے ہمارا جو آج کا سیلیبس ہے اب تو سنگل نیشنل کیریکلم بھی آگیا پوری قوم کو ایک سیلیبس دے دیا اب کیا مسئلہ ہے سیکریکلم دیکھیں میں عموماً کہتا ہوتا ہوں جب ایک استاد آکے فیزکس پڑھاتا ہے ایک کیمسٹری ایک بائیولوجی ایک سائیکولوجی ایک اسلامیات ایک میاتس پھر وہ چھٹا استاد کہاں ہیں جو آئے اور ان سب علوم کو ایک دوری میں پروکے دے کہ بیٹا سب ایک ہی تھے جو ایک تھا ہے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں پڑھایا جو ایک تھا ہے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا اگر یہی کیفیت ہے تو پھر کسے اعتبار ہوگا وہ کون سا استاد ہے جو بچوں کو بتائے کہ یہ سارے علوم اگر کائنات بگ بینک سے شروع ہوئی ہے تو یعنی کہ تمام علوم ایک جگہ پہ موجود تھے جیسے جیسے سپیس میں ہم کائنات میں آگے بڑھ رہے ہیں تو علوم مختلف ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی بنت میں ایک ہے وہ استاد کون سا ہے جو یونیورسیلٹی تو نہیں کہنا چاہیے جو کومن تھریڈ پیدا کرتا ہے تمام علوم کے درمیان اور انٹر ڈسپنری رویز نکالتا ہے وہ کوئی استاد ہی نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو دوسری بات جو پتا ہونے چاہیے کہ علماء علماء سے مراد عالم فلسطی سائنس دان کریکلم سے نہیں بنتے جذبے سے بنتے ہیں کبھی کریکلم بھی تیہ کر سکتا ہے کہ مجھے پھول اچھا لگے گا اور میں اس کو جاننے کے لیے ہر طرح کا تگو دو لگا علامہ تو قرآن مجید کے بارے میں کہتے تھے قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کبھی کریکلم بھی تیہ کرتا ہے کہ انسانی ذہن کن حدود تک رکے گا کبھی آئنسٹائن اس لیے آئنسٹائن بنا تھا کہ کیونکہ کریکلم نے کہا ہے اگلی چیز نہ سیکھنا کیونکہ آٹھویں جماعت تک میں نے صرف اتنی چیزیں سیکھنی تھی تو میں یہی رک جاؤں گا کریکلم حدود علم ہے کریکلم علم کو حدود دینا ہے بڑے لوگ حدود نہیں مانتے پھر کریکلم جو سب سے بری چیز پیدا کرتا ہے وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی سپیشلائزیشن پیدا کرتا ہے جس سے بچوں کا یونیورسلزم کا کوئی ویو نہیں رہتا مطلب کہ آپ کسی ایم بیئے والے سے پوچھیں کہ یار بتاؤ یہ ایٹم نائنٹی نائن پرسنٹ ایمٹی ہے تو ساری چیزیں سالیڈ کیسے نظر آتی ہیں سامنے والی ٹیبل میرے پیچھے پڑی کتابیں کہا یار میں تو ایم بیئے کر رہا ہوں یہ کسی فیزیسس سے پوچھو یار تم دیکھتے نہیں ہو اس کتاب کو تم اس حقیقت تمہارے اندر یہ سوال نہیں پوٹتا علامہ اقبال نے بلکہ ریکنسٹرکشن میں کہا تھا جس کائنات کو میں دیکھتا ہوں وہ فیزیکس میں پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جو اس کو دیکھتی ہے وہ بائیولوجی سے پڑھا جاتا ہے اور وہ جب انٹرپرٹ کرتا ہے تو وہ سائیکولوجی میں چلا جاتا ہے ایک منظر کو دیکھتے ہوئے تین بڑے علوم اس طرح سے چینج ہوتے ہیں اور تم ایک علم حاصل کرتے ہو سترہویں سولویں اٹھارویں صدی تک بھی اگر ہم ایسے ایک کینڈڈ گفتگو کے تحت کر لیں تمام لوگ پولی میاتس تھے تو ہم مختلف متفرق علوم پڑھا کرتے تھے تاکہ کائنات کا کینوس مختلف رنگوں سے دیکھا جائے تاکہ میری زندگی مقصد اور بامانی ہو جائے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بائبل میں اللہ تعالی نے تمام مذہبی کتابوں میں اللہ تعالی نے پھر ہمارے رسول کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم کی کتاب ہے قرآن مجید فرقان نحمید میں کوئی یہ بہار نہیں دیکھا کہ بھائی کیونکہ تم تو کیمسٹری پڑھ رہے ہو تو تم نے ستاروں کو نہیں پڑھنا آپ الہیدہ کر سکتے ہیں وہ آیات جہاں وعدہ دیتے ہیں اللہ کو کہ میں ستاروں کو دیکھوں گا وہ آیتیں الہیدہ کر سکتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں میں سیز اور اوشنز کو دیکھوں گا کیا وہ الہیدہ کر سکتے ہیں جہاں اللہ تعالی کہتے ہیں مرجان بیجا تمہارے لئے تو اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سب چیزوں سے مختلف علوم کو اپنے اندر داخل کرو جس طرح تم چالاکی سے غیبت نفرت بدی اور رنگین کئی طرح کے گناہ کر لیتے ہیں بس اتنی محنت کے ساتھ تھوڑا سا علم پر توجہ دینا کئی طرح کا علم بھی ذہن میں آ جائے گا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کبھی کریکلم بھی طے کرتا ہے کہ انسانی علم یا انسانی عقل اس حد پر رک جائے یوں کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح علامہ محمد اقبال نے ماسٹرز کیا اکانومی میں اکنامکس میں سوری پی ایش ڈی میٹا فیزکس ان پرجیا میں شاعری کر رہے ہیں فیزکس کے پر کونٹم فیزکس آج کل میں یوٹی پر سیریز ہی وہ کروں آئنسٹائن کے اوپر دے رہے ہیں نظمیں لکھ رہے ہیں نیوٹن کے اوپر نظمیں لکھ رہے ہیں اکیس زفا ورڈ تو ریکنسٹرکشن میں آئنسٹین کا کھپا دیا جنرل تھیوری اف ریلیٹیوٹی ابھی مغرب میں قبول نہیں ہو رہی اس کو لے کے مسلمانوں کے سامنے آگئے ہیں بھائی اس شاعر کا کیا کام جو پولیٹیکل کرائیسز میں تھا کیوں لے آیا وہ فیزکس وہ جانتا تھا کہ ایک بڑا ذہن جتنا مرضی پولیٹیکل کرائیسز میں ہو وہ بڑی فیزکس پڑے بغیر نہیں نکل سکتا نکل بھی آئے تو جاہل رہ جائے گا نکل آپ سب آزاد ہو گئے پھر کیا ہونا تھا اکل مند ہو جاتے یہ بہت عام سوال آتا ہے میں اس کو کوئی ترتیب میں گفتگو نہیں کر رہا میں صرف بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں گا we're heading to a crisis we're already at a crisis اب تو ہم پاتال میں اس سے نیچے تو جگہ ہی نہیں ہے ورنہ ہم اس سے بھی نیچے جاتے سب سے بڑی بات میں آج میرا ایک ضرور آپ سے درخواست کروں گا بے شک آپ دوبارہ کھانے کسی دن ہم صرف فلسفیانہ سطح پر اس چیز پر بات کریں کہ علم کیا ہے علم کیا ہوتا ہے تو یہاں پر میں بار بار اپنے بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ علم کہتے ہیں جاننے کی کشش کو جان لینے کو نہیں علم کہتے ہیں جذبے کو حافظے کو نہیں passion to know اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سکول تیہ کرے کہ علم کیا ہے تو بھائی بہت دیر ہو چکی ہے اللہ معاف کر اللہ ایسی سکول انٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے کتابیں گھونگی ہوتی ہیں یہ میز پر اور پیچھے لائبریڈیوں میں لگے فائدے نہیں دے سکتی کریکلم انسانی حدود تیہ نہیں کر سکتا آئنسٹائن کی پیدائی سے پہلے نیوٹن کے کریکلم کے مطابق سب جواب درست آتے تھے توڑ کے رکھ دیا اس نے کریکلم انسانی حدود اور کریکلم اور پچھلی classical physics physics of big stuff توڑ کے رکھ دیا آئنسٹائن نے تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ میں وہ روئیے پیدا ہوں جو آئنسٹینین تھے کوپرنیکس جیسے تھے فیساغورس جیسے تھے آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی علم کی فیلڈ جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی definitions تبدیل کریں آپ کا دل نہیں چاہتا کہ لوگ مانتے تھے کہ پوری کائنات میں زمین سینٹر پہ اور ایک کپر نکست نے آیا اور کہا نکلو یہاں سے اس نے تو پروانہ کی کریکلم کی اس نے تو پروانہ کی norms کی اس نے تو پروانہ کی gatekeepers of knowledge کی اس نے کہا میں حقیقت دریافت کرنے آیا ہوں یہ کائنات میں میری پیدائش ایک موجزہ ہے I am the greatest reason that this universe exists وہی علامہ کہتی یہی ہے مقصد گردش روزگار پیارے دوستو جو جو اس وقت سن رہا ہوں زندگی میں کبھی سنیں ایک سن رہا ہوں دو سن رہے ہوں پورے سیٹرن کے گرد کے rings اور پلوٹو اس لیے گھوم رہا ہے کہ تیری خودی ہو تجھ پہ آشکار یار تو خود کو پہچان لے پوری کائنات کا جو گرینڈ ٹریڈی گرینڈ سٹوری گرینڈ ڈراما لکھا گیا ہے اس کے تمام معنی ادا ہو جائیں گے یار تو خود کو پہچان لے باہر دور پڑا ستارہ ٹم ٹم آتا ہے اسے دیکھ باہر آتی ہے اسے سونگ دیکھ مٹی سے رنگ نکلیں ان پر کچھ کہ کیوں نہیں کہتا تو کیوں گنگا ہے سردیوں کی شام میں غریبوں کی آہیں سننے کے بعد جن کے بچے ٹھٹر رہے ہوتے تو جب مارس کی کتاب پڑھنے کا دل کیوں نہیں چاہتا تو غربت کو ایکانومیٹرک موڈل میں ڈھال کے سمجھتا ہے کہ تو غربت کو جان گیا اس کو میت سے یا تمام غریب گن لینے کے بعد تو سمجھے گا تو غربت جان گیا ہم نے عقل دی ہے صرف علم کو ابھی احساسات دیئے ہی نہیں علم سب سے بڑا ورنہ سارے لوگ تو جانتے ہیں زوال میں تھے اقبال کو کیا پڑھ رہی ہوتی ہے بلدہ کہ جو بارہ تیرہ چودہ بڑے لوگ تھے کچھ جو اقبال کے مقالب بھی تھے وہ پورے انڈیا پاکستان یا سب کانٹیننٹ کے زمانے کے لیڈرز میں پندرہ بیس نام تیس نام کیوں آتے ہیں ذہن میں کیونکہ وہ زندہ تھے باقی سب جو ہیں وہ وہ غلام تھے جن کو علامہ کہتا ہے کہ نوارہ تلخ ترمیزن چزوک نغمہ کمیابی یہ غلام تو ہے بہرے بھی ہیں پیغامیں نہیں سن رہے تو اگر میرے پاس ایک بہت اہم دلیل ہوتی ہے میں سب کو کہتا ہوں یا اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تم مسلمان فورا ایک جام پر پس قرآن اٹھا کے دیکھ لینا اور علوم گن لینا نہ گنے جائیں مجھے مجھے میں آپ کو علوم بھیج دوں اس کے بعد تیہ کرنا کہ اللہ کو سوڑے دنیا داری جا کر بتائیں اللہ سے اچھا اللہ کو کیا کہیں گے جہاں آپ نے تو وعدہ کر لی ہے کہ میں ستاروں کو اور زمین و آسمان کے بننے کو اور ستاروں کے آنے جانے کو دیکھوں گا وہ جتا فکرون خلق سامواتی والرز کروں گا پھر اسی آیت میں دوبارہ وعدہ کر لیتے ہیں اور یہ ایک ہے اس طرح کی لا تعداد آیات تو صرف ستاروں کی ہیں پانی کی ہیں مولیکیولز کی ہیں سمالر آبجیکٹس کی ہیں بٹانیکل چیزوں کی ہیں جانوروں کی ہیں علم والوں کی ہیں کیسے چہرہ دکھاؤ گے اللہ کو اب کہاں گیا وہ بات کے دین میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ ہل ہل کے عربی پڑھتے اور یہ نہیں سوچتے کہ نیا حل ایک رکو میں تین علوم پڑھ لی ہے اور تم ان علوم سے نواقف ہو تو بڑا معنی کیسے نکالو گے کیوں نہیں مسلمانوں کے پاس اگتار و سماواتی والرز سناتے رہتے ہیں علماء ہمیں آیات کہ زمین و آسمان کو زور لگا اور پھاڑ کے باہر نکلے تو ناسا بنا لیتے نا یہاں پر اگلا بیغام ہمارے طالب علموں کے لیے دوستوں کے لیے علم جاننے کا نام نہیں ہوتا علم بننے کا نام ہوتا ہے نولج جو ہے وہ ڈھیڑ یا ایکشن کی صورت میں اچھا لگتے ہیں حافظے کی صورت میں اے آئے کے پاس مجھ سے چار گناہ زیادہ ہے اے آئے کی عمر ابھی چار مہینے نہیں ہوئی اور میں اس آٹھ ہزار سالہ تہذیب کا ایک نمائندہ بیٹھا وہ اے آئے نے آکے چاروں شانے چت کر لیا ہے وہ جاہلو حافظے کو علم سمجھ بیٹھے تھے علم ہے جو چیز جانتے ہو اس کو تجربہ جسم میں لے آؤ تب اے آئے پیچھے رہ جاتی ہے اس کے بعد تجربہ نہیں ہے خیال ہے علم ہے تجربہ علم نہیں ہم نے بھی ہر شہ بس حافظے میں محفوظ رکھی ہے اور ہو سکتا ہے آکسفورڈ کے پروفیسروں سے زیادہ دلائلہ میں یاد ہوں لیکن ہمارے پاس کوئی سنجیدہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم سچے دل سے اس کائنات کو حل کریں یا اس کائنات کے لیے کوئی نیا موڈل دیں کہ ہمارے اوپر جو اس وقت زوال یا اس وقت پورانے پن کی مٹی ڈلی ہوئی ہے وہ ہٹ سکے خورم بھئی آپ کی ایک لائن جو آپ نے استاد کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک لڑی میں پرونے والا استاد وہ رول کہاں پر ہے وہ اس ساری چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے جو کریکلم کی آپ نے بات کی کہ سب کا الگ الگ سبجیکٹ کا ہم نے ٹیچر تو دے دیا مگر ان تمام علوم کو جس طرح آپ نے قرآن پاک کی اگزمپل دی کہ ڈیفرنڈ علوم آ رہے ہیں تو اس لڑی کو کون پر ہوئے گا ایک لڑی میں کون پر ہوئے گا تو بہت خوبصورت یہ آپ کی لائن تھی اور اس حوالے سے اب میں دوسرا سوال کریکلم کے بعد کہ ہم نے مان لیا ایک رول نہیں پلئی کرسکتے کہ کریکلم جیسا بھی ہے میں کلاس میں جانے کے بعد ایک سوچ امیجینیشن اور یہ ساری چیزیں جو آپ ہمیں منتقل کر رہے ہیں وہ تو کر سکتا ہوں تو اس میں آپ استاد کے کردار کیسا دیکھتے ہیں احمد جعوید صاحب فرماتے ہیں جب امتوں پر زوال آتا ہے تو وہ اپنی ساری ذمہ داری دو چار لوگوں پر ڈال کر کہتے ہیں بھائی اب یہ جانے اور ہمارا زوال یہ انشاءاللہ میں نکال لیں گے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ بنتا ہے میں پھر کہوں گا کہ ایک کریانے پر بیٹھا ہوا آدمی ایک خاکروب ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک دھکاری ہر کوئی اپنے تمام طرح کی معاشی طور پر زوال یا عروج کے ہوتے ہوئے ایک کومن علم تو پیدا کر سکتا ہے نا بلکہ ایک آدمی پھر میں کہتا ہوں کریانہ چلاتا ہے تو رات کو جا کے وہ کوئی ایک مضمون تو پڑھے نا یار اور پھر آپ نے استادوں میں جو بات ایک اہم تھی وہ یہ تھی کہ استاد وہ جو مجھے میری طرف میری آنکھیں موڑے میں کون ہوں یار مجھ میں غصت آئے گی میرے اندر سے علم نکلنا ہے نا میں نے بھی جو ویڈیو بنائی تھی آئینسٹین پہ وہ ضرور دیکھیا آئینسٹین میں غصت تھی ورنہ کائنات تو پہلے بھی چل رہے تھی کہ کائنات رکی ہوئی تھی آئینسٹین کی تھیوری سے پہلے آئینسٹین میں غصت تھی دوسری بات استاد جو بڑا کام کرتا ہے وہ قبلز علم علم کی کشش پیدا کرتا ہے ادنانج یہ بہت بڑا موضوع ہے استاد علم سے پہلے علم کی کشش پیدا کرتا ہے جب وہ کمرے میں داخل ہو تو بچے تیار ہو جائیں کہ آپ استاد گرامی آگئے ہیں آج ہم کو بڑی بات سننے والے وہ علم سے پہلے قبلز علم ایک علم کی سٹیٹ ہوتی ہے یاد رکھیے گا وہ وہاں پر ایک نشہ ایڈ کر دیتا ہے اور تیسرا وہ نامکمل علم بچے کو دیتا ہے کہ آدھا دے دی آدھا تم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے کائنات سے ٹکرانا ہے تو وہ نامکمل پن ایسا دیتا ہے جو مکمل پن سے زیادہ حسین ہوتا ہے تاکہ بچے کو محنت پتا چلے علم کا بھار اٹھا اس کے پاؤں تھکیں تاکہ جب جواب ملے تو وہ جواب لے کر ایسے سوئے جیسے ماں لوری دے رہی ہو فیسا غورس کا اسے وہ ٹرائنگل جب سمجھ آجائے تو ایسے اس کو سمجھتے ہو اس سوئے جیسے اس کی ماں نے لوری دی ہے علم اتنی خوبصورت شاہ ہے ملٹن جب ساٹھویں سال میں نظم لکھتا تھا اور وہ لڑکیاں اس کی نظم لکھتی تھی وہ اندہ ہو رہا تھا تو اس کو ایسے تسکین آتی تھی جیسے بھینس یا گائے کو دھو لیا جاتا ہے اتنے بڑے لوگ تھے یا وہ بڑے لوگ آئنسٹائن کی میں پھر مثال دوں کہ نو بیل لے چکا اور ٹیگور سے پوچھ رہا اچھا بتاؤ حقیقت انسانوں پر پوچھ رہا انسٹائن شاعر سے سوچو ایک شاعر سے پوچھ رہا انسٹائن کتنا بڑا آدمی ہو اور میرے استاد گرامی فرماتے ہیں استادوں کا تعروف بتاتے ہوئے بیکٹ کا بتایا کریں کہ اس کو جب نو بیل ملا تو وہ جو پہلی دفعہ گھڑی میں اس طرح ڈلنے سے خوشی ہوتی ہے نا نو بیل کی خبر ملنے پہ اس نے اتنا بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا اسے کہتے ہیں علم کے عاشق ان کو دیتا ہے اللہ عزت ان کو دیتا ہے اللہ عروج ان کے ناموں کو رکھتا ہے اللہ زندہ کہ وہ علم 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 والے ہوتے ہیں علم کیا ہے شیعہ اپنے تمام راز مجھ پر کھولے میں شیعہ کی صورت پر راضی نہ ہوں میں شیعہ کی حقیقت پر راضی ہوں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو کورس کے باہر بھی ہر وقت پڑھتا رہتا ہو کہ بھائی میں نے اب استاد ہونے کا ایک عودہ اٹھا لیا ہے اور مکمل استاد تو مکمل طالب علم ہوتا ہے استاد تو ہوتا ہے نہیں تو طالب علم ہوتا ہے بھائی وہ اس کے آت میں کتاب ہوگی تو طالب علم اٹھائے گا نا اس کے آت میں سلائیڈز ہوتی ہیں طالب علم سلائیڈز اٹھا لیتا ہے اللہ اللہ خیرز اللہ اب ہم لوگوں سے سوال ہو جو آپ لے لیتے ہیں اور ہم آئندہ کوئی بات کر لیں گے جی خورم بھائی بلکل میں ریکویسٹ کروں گا کہ کمنٹس میں آپ اپنے کوششنز جو ہیں وہ لکھ دیں جو بھی آپ کے کوششنز ہیں بات بری لگی ہو تو معاف کر دیں بھائی میں بلکل ایسی ہی بے ربط گفتگو کرنے کے لیے مشہور ہوں اور ربط کے ساتھ گفتگو میں یوٹیوب پہ ڈالتا رہتا ہوں لیکن آج تو جیسے ایک تکلیف سی تھی تو میں نے دان کے سامنے وہ تکلیف رکھی ابھی ہم مصنوعی لگتی ہیں باتیں بھائی بس یہی متعارف کرا سکتے ہیں کہ جو جو کوئی کہیں سن رہا ہے مختلف فلسفے سے شروع کر لیں ساتھ ایک شاعری کی کتاب رکھ لیں رات کو ایک دو بڑے اشار پڑھیں فزکس کو ضرور پڑھیں اور سب سے بڑی بات وہ تو میں کر ہی نہیں سکا علم اپنی انتہا میں جا کے اخلاق بن جاتا ہے تو اگر آپ کا علم اخلاق نہیں بن رہا اور آپ کا علم وہ جو اپن ہائمر مووی پہ میں نے ایک تھوٹی سی ویڈیو بنائے کر آپ کا علم آخر میں جا کے ایک بوم بنائے گا تو ضرور سوچئے کہ وہ کیا تھا تو یہ بس چھوٹی سی عرض تھی اگلی دفعہ میں دان سے ضرور عرض کروں گا کہ ہم مکمل گفتگو کر لیں صرف اس چیز پر کہ علم کیا ہوتا ہے اور اس کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں اور علم سود کیسے اسے ہم نے چاہتے چاہتے بات کی غزالی کے ہاں علم کیا تھا بورٹن رسل نے ریالیٹی اور اپیرنس جس کتاب میں لکھا ہے ایسا مائے فلسوفیکل پرابلم تھی ذہن میں تھا وہ رہ گیا ان کے ہاں علم کیا تھا شیخ مہیودین ابن العربی کے ہاں علم کیا تھا وہ سب سے بڑ گیا غورس کے ہاں علم کیا تھا کانٹ کے ہاں علم کیا ہے وہ بہت عام موضوع ہے اور آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے چار سو سے لے کے چھتیس سو چھتیس سو سال پہلے لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں اور آپ کہیں گے کہ ان کی رائے اتنی بلند اور ہم اتنی پست باتوں کو علم سمجھ پیٹھیں تو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ پھر ملک کریں اچھا خورم بھئی ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے اگر اب ہم اس وقت جی انویسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی کی ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے تربیت کریں کیا انہیں سکول اور کالجز میں بھیجیں یا ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی اویلیبل ہے سولوشن کیا ہے ساری چیز کا یار تربیت کے حوالے سے میری پاڈکاسٹ جو میں نے نعیم سکندر سے کی جس کے بعد لوگوں کو بڑا شوق ہوا میرے بیٹے کو دیکھنے کا پس اپنے بیٹے کو کہتا ہوں یار سکول چلے جائے کرو بی سی ڈی پڑھا ہو کوئی بھی نہیں جو بھی گریڈ ملے لیکن ایک بات یاد رکھنا شاہ حسین آپ کے سکول سے باہر آ جانے کے بعد یونیورس رکتی نہیں ہے دوسری بات کہ آپ کے کندوں پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذمہ داری ڈالی ہے بیٹا وہ رکتی نہیں ہے تیسرا آپ تہذیب کا نمائندہ بننے نہیں رکتے سکول سے باہر آنے کے بعد یہ یونیورسٹی کے ساتھ کہاں علم کو جوڑ دیتے ہیں بھائی میں نے یہ گیا یونیورسٹی پر سپوز کر لیں اب میں علم پر رائے نہیں دوں گا چپاہا یا اس سے بتر جو سوچتے سمجھتے اور پرکتے نہیں ہیں اچھا مجھے بتائیں گرمی مجھے تنگ نہیں کرے گی میں جاننا نہیں چاہوں گا کہ سب لوگ مر کیوں جاتے ہیں میں پیدا کیوں ہوا ہوں میری اجازت کے بغیر میں فلسفہ کے ان سوالوں کو میرے اندر نہیں اٹھیں گے یہ یونیورسٹی کے ساتھ کہاں سے تعلق آ جاتا ہے میں بھائی لامہ ایک بال اپن یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا تھا اس کے بعد ایم فل کیا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے میں پاکستان سے باہر سے کبھی نہیں پڑھا کتابیں ہیں بھائی ہم ہر شہ سے علم کے فاصلے پر ہیں کتاب حاصل کریں اس سبجک کو حاصل کر لیں میں جب فیزکس کے اداروں میں جاتا ہوں میں اپنے ساتھ اتنا سگا نہیں ہوں کہ جس کائنات میں رہتا ہوں اس میں خورم الہی کو دھکیل دوں اور کہوں کہ یہ کائنات خورم کو نچوڑتی رہے اور خورم کو دھورتی رہے اور میں اس کو سوالی دھیرتی رہے اور میں سوال ہی نہ کروں یہ زیادتی تو نہیں میں کر سکتا اپنے ساتھ اور پھر اگر میں کیونکہ صاحب اولاد ہوں میرا بیٹا اور بیٹی ہے تو میں ان کو چھوڑ دوں دوسری بات ہے کہ اپنے گھروں میں دیواروں کو سجائیں اپنے گھروں میں کتابوں کو میز پر رکھیں اگلی نسل بہت عام ہے اگلی نسل is really interesting میرا بیٹے نے اس دن بلکہ ویڈیو پڑھی ہویا ہے ایڈن گارڈن میں جو ایپل تھا میں وہ ویڈیو ریکارڈ کر رکھے تھا میں نے بھی رائے دینی وہ رائے علم ہے آپ کی اپنی رائے کیا ہے کائنات پہ پڑھیں فیسا غورس کو پڑھیں افلاتون کو پڑھیں ہیوم کو پڑھیں شاپنائر کو پڑھیں ویڈگنسٹائن کو پڑھیں نیچے کو اب اپنی رائے بھی دیں آپ کیا جانتی ہے آپ کا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے زندگی روز گھٹ رہے اوہ یار بھائیس کو جانو else the game is already over for muslims it's already over for us آپ کسی وہم میں زندہ ہیں اب تو بس احمد جاویز صاحب فرماتے ہیں ہم ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں کہ اوپر ہماری رائے نہیں لی جاتی کہتے ہیں ہم نے کچھ کتابیں رکھ دیں ہیں تم لوگ اس کو بس پڑھ کے اپنے سوسائیٹی میں جو دو چار ہاتھ پاؤں مارنے ہیں مارو تم لوگوں کو کیا پتا اگلی کائنات کس سیارے پر آباد کی جاری ہے بلیک ہول کہاں ہوتے ہیں اگلا معاشی سماجی نظام کیسا ہوگا تمہارا کیا اس سے تعلق تم لالچی لوگ ہو کتابیں حاصل کبھی میں نے مسٹر بکس اسلامباد میں لائن لگے نہیں دیکھئے لائن کے دو بندے نہیں ہوتے اس ملک میں انقلاب آئے گا وہاں سے یہ پتا چل جاتا ہے ہماری یونیورسٹی ہیں کتنا سنجیدہ علم دے رہی ہیں کہ بچوں کتابوں کی طرف کشش ہی نہیں رکھتے بات ہی ختم چھوڑے کبال کبال ایتھیزم پسند ہے ایتھیزم سیکولر ہے اور یار پھر تو آپ کے گھر ڈھیر ہونا چاہیے کتابوں کا پھر تو جان لوگ سے لے کے آپ ہوپ سے لے کے نیچے ویڈگن سٹائن اور ڈیڈی روٹ آپ تو عاشقوں کی طرح ان کے پیچھے پھر رہے ہیں ہمارے کسی بچے کے ہاتھ میں ہم تکتا ہوں سر ایک سوال آیا ہے صویرہ کی طرف سے کہ آپ کا ہوم سکولنگ کے بارے میں کیا رائے آپ کی کہ ہوم سکولنگ کا ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں میں آپ کو ایک بات اس کے بہت اچھا سوال ہے میں اگین ایل رکمینڈ ویڈیوز میرا بیٹا بنا رہا ہوتا ہے اور میری بیٹی بنا رہی تھی شویری 8 ڈیوز ہوم سکولنگ رزکی بہت زیادہ ہے آپ کو کچھ ہو جائے آپ بیمار پڑ جائیں آپ کرکولم سیٹ نہ کر پائیں میں اقبال کو کرکولم میں پڑھانے کے خلاف ہوں کیوں کیونکہ جو بجرہ والا پتھوں کی سوابی مردان ان میں وہ استاد کہاں سے لاؤں گا جو اقبال سے محبت پیدا کریں جیسے مجھے ہے ورنہ فیزکس تو ہم سب پڑھتے ہیں فیزکس تو ہم سب پاکستان میں پڑھتے ہیں ہم سب نے فیزکس میں محبت حاصل کر لی فیزکس کے علم سے تو ایسے ہی ہوم سکولنگ مشکل ہے اگر آپ ہوم سکولنگ کا بھار نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بچہ سکول جائے بس ایوریج مارکس لیتا رہے شام کو آپ اس کے ساتھ ایک thematic گفتگو تیہ کر لیں میں اپنے گھر میں سات دن رینبو پر بات ہوگی سات دن پھولوں پر بات ہوگی سات دن درخت پر بات ہوگی اور ایک کتابیں وہ میری اٹھا کے لائیں گے اور پھر میں انہیں کہتا ہوں مجھ سے پوچھو اس کتاب میں کیا لکھا ہے پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا الحمدللہ دس سال کیا ایک ہوا سوفیز ورڈ فلسوفیقل نوول پڑھ رہا ہے بہترین رائے سمجھ لیتا ہے کوئی بھار نہیں ہے یار کوئی بھار نہیں ہے میں تہریوں سے بلاتا ہوں ایک ہوا سکول آپ شام میں آکے کیسے ہم آپ پڑھتے ہو ہوا سکول مجھ سے پڑھتے ہیں میرا دیڑا بیٹھتے ہیں اور میں سوفیز ورڈ گیاں پرسیر ایکسن پڑھتا ہوں پرسیر ایکسن بھی پڑھتا ہوں ہمارا بیٹھا اور آپ ایک پر نیٹشے کی کے رلیٹرے کتاب پڑھتے ہیں اس کا آپ نے آج سببہ بہت کمپلیمنٹ کیا تھا میں آج کل نیٹشے کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو یہ بڑے بڑے نام اس کے ذہن میں جانے سے وہ کبھی اب بھونا نہیں رہے گا تو احمد جاوی صاحب فرماتے ہیں گوہٹے اور نیٹشے کے نام جان لینے کے بعد ہم عالم اپنے آپ کو قرار دے وہ عالم گوہٹے کو جانتا ہوں وہ بڑی بات نہیں ہے اور سکول کے متعلق میں کیا کہتا ہوں سکول میں کتنا انٹرسٹ لو بس صحیح صحیح بتانا آجو گوڈی میں آجو گوڈی گوڈی یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا بہتا بس enough پاس ہو جو سکول کتنا فوکس نہ کرو اور کتابیں پڑھو اچھی گیمز کھیلو موبائل ڈیوز نہیں ہے موبائل بہت بوری چیز ہے بچوں کو یوٹیوب دیکھنا ہے بچے نے ٹی وی پر دیکھا یوٹیوب دیکھنا ہے بڑی چیز نہیں دیکھا کسی بچے کو تباہ کرنا اس کو موبائل دے دیں کیونکہ وہ وہ میں ٹک ٹاک کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ فرشتہ بھی نہ جان پائے کہ انسان لذت لے رہے یا گناہ کر رہے یا نیکی کر رہے کیونکہ ایک منٹ میں آئیت ہے ایک منٹ میں ناچ ہے تو ایسے ہی یوٹیوب سوری جو منٹرڈ ہے یا ان گائیڈیڈ یوٹیوب ہے وہ بہت نقصان اور فون بچے کے ہاتھ میں کیونکہ بچہ اس کی کشش میں لذتوں میں گھر جاتا ہے سوال نہیں اٹھا پاتا اچھا وہ ایک تو سیر تو سنا جاؤ ہم اشار کا کیا کرے اے جانِ گرفتارم جانِ گرفتارم تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ سوال لکھ لیتے ہوتے ہیں اشار جو میں نے یاد کر رہے ہوں میرا حافظہ اللہ حافظہ حافظہ میرے حافظہ کمزور ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں میں سے بھی کہتا ہوں یار وہ یاد کر لیتا ہے سات سال کا بچہ ہے وہ انکلوں کو ایکٹنگ کر کے دکھاتا ہے کرکٹ گھیل کے دکھاتا ہے یار بڑی بات بھی کر کے دکھائے جو امت کو ضرورت ہے اسی سے ریلیونٹ ایک سوال ہے کہ بچوں کو لینگویجز کے حوالے سے اویرنس دینا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شروع کے سالوں میں بچہ لینگویجز بہت اچھے سے سیکھ سکتا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں بیس ٹینگ یاد رکھیے گا میں شیئے کو اتنا ہی اچھا جانتا ہوں جتنا اچھا لفظ میں نے اس کے لیے سیکھ لیا تو اب احمد جاویسہ فرماتے ہیں کہ تیہتر یا چھپن لفظوں کی وکیبلری سے ہم کائنات سمجھ لیں گے ہمارے پاس اتنی الفاظ ہیں کہ انڈے خرید لاؤ بل جمع کرا دو ہمسائے سے چیز لے دیکھو باہر کون آیا اور ان الفاظ کی مدد سے ہم کائنات کو جاننا چاہ رہے ہیں ہم اداسی یاسیت افسردگی کا فرق نہیں جانتے اب اللہ نے ہم سے احساس بھی چھین لینے کہ جب ہم لفظ میں نہیں جانتے احساس میں کہا جائیں گے ہم خوشی راحت فرحت اور تسکین کا فرق نہیں جانتے تب ہی اللہ نے خوشی راحت فرحت تسکین ہم سے چین لی ہیں تو زبان میں نے کم از کم اپنے برخوردار پر یہ دیکھا کہ میں احمد جاوید صاحب کو اپنا استاد و مرشد کہتا ہوں میں اپنا آپ کو ان کا مرید کہتا ہوں تو احمد جاوید صاحب کو پانچ سات منٹ میرا بیٹا اور بیٹی نے سننا ہوتا پانچ سات منٹ اس کے بعد میں کہتا ہوں جاؤ کھیلو کھیلنے انیوا کھیلو جی بچے تو اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں کیوں سناتے ہو میں کہتا ہوں ان کے کان ٹیون ہو رہے ہیں اچھی گفتگو پہ تاکہ نیچ گفتگو کو اپنا کان ادھار نہ دے دیں زیاب مہیودین بچے اگر سن لے گا اب وہ عام آواز پر اپنا کان نہیں دے گا بند کر لے گا جو ہے غالب کا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں ورنہ ہر تیز تیز باتیں کرنے والے کوئی بچے استاد سمجھ لے گا تیز رو تیز تیز چلنے والا دیکھیں اگر اس کا کان ٹیون ہو جائے گا تو وہ جان جائے گا کہ یہ کوئی بڑی بات ہو رہی ہے ادھر کو کان کرو تو بس اتنی سی بات ہے خورم بھئی زارہ زارش کا سوال ہے کہ آج کل سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو چھوڑیں ہمارے کورسز خریدیں یونیورسٹیز کچھ نہیں دیتی آپ کو ہمارے کورسز آپ لیں تو تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ یونیورسٹیز چھوڑ کے آپ کورسز کی طرف آ جانا چاہیے سکل سیکھنی چاہیے خورم بھئی آپ کی آواز نہیں آرہی اب آپ کو میری آواز آرہی جی آرہی ہے اب آپ کو میری آواز آرہی بتائیے جی خورم بھئی آرہی ہے آپ کا مائک میوٹ ہوگے جی بس میں لوکیشن چینج کر رہا تھا میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی بنو جا یہاں لائٹ آن کر دیں مجھے تینکیو میں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یونیورسٹی نہ آجائیں میں نے یونیورسٹی پر تنقید کی ہے میں نے کریکلم پر تنقید کی ہے اکیڈمی ایک بہت خوبصورت خواب تھا جو جنان میں دیکھا کہ ایک ایسا مقام جہاں پر بیٹھ کر لوگ کائنات پر گفتگو کریں حقیقت کو جانیں یعنی کہ ایک ایسا مقام جہاں بیٹھ کے یہ تہہ کر سکے ہم نے زندہ کیسے رہنا تو یہ ایک بڑی بات ہے تو میں نے کبھی یہ بات نہیں کی خصوصاً آئی ٹی اور اس طرح کی کورسز کے حوالے سے وہ آپ کو امیر کر سکتے ہیں آپ کی لاعلمی کو دور نہیں کر سکتے ہو رہے ہیں اور امیر ہو جانا کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں یاد رکھئے کہ کائنات میں امیر ہونے کے بعد بھی ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کے بعد آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کائنات کو کیسے بہتر طریقے سے جان سکتا ہوں احمد جعوید صاحب اس سوال کے جواب میں کہتے ہوتے ہیں تم عالم نہیں ہو کوئی بات نہیں تم امیر نہیں ہو کوئی بات نہیں تم دانا نہیں ہو کوئی بات نہیں بتاؤ اچھے کیوں نہیں ہو تو یہ سارے کورسز اگر ہم کر بھی لیں پھر بھی اچھا ہونا بھی گارنٹی نہیں ہے عالم ہونا تو بہت دور کی بات میں نے کبھی نہیں کہا یونیورسٹی نہ جائیں یونیورسٹی جائیں اچھے ساتھ ساتھ دھونے شام کو علم یونیورسٹی سے باہر آنے کے بعد کائنات گھومنا چھوڑتی نہیں ہے کائنات اپنا مانی دینا چھوڑتا نہیں چھوڑتی نہیں ہے بھائی بس اس کو موطل نہ ہونے دیں اپنی شام کی زندگی کو خوبصورت رکھیں موویز دیکھیں اچھے لوگوں سے ملیں اچھے اس ساتزہ سے ملیں ہزاروں کتابوں کو پڑھنے سے برابر ہے ایک عالم کے پاس ایک گھنٹا میری زندگی کی گایا پلٹی جیسے ہیں مجابید صاحب نے اچھے لوگوں کو ڈھونے بس وہ اہم بات ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بغاوت کریں یونیورسٹی سے تعلیمی نظام سے اس میں کمی ہے کوتائی میں نے اس پر بات کر لی ساتھ آپ کو بتایا کہ کتابیں خریدنے سے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کے سکول کالج کا اگر پروفیسر آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ خورم الائی کون ہے تو میں خود سے بھی پوچھنا چھوڑ دوں اتنی بڑی بددیانتی میں اپنے ساتھ کر لوں اگر پروفیسر یہ نہیں مجھے بتا رہا ہے کہ یار کائنات کلی طور پر ایک ہے باقی ہم انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھ جائیں گے بس لاسٹ قوشن جو ہے لاسٹ قوشن کے کوئی کچھ موویز یا بکس سجیسٹ کر دیں جو کہ مطلب آپ کے نزدیک ہیں کہ جو یوت کو دیکھنی چاہیے اور میں گزارش کروں گا کوئی کمنٹ میں لکھ بھی لے تاکہ بعد میں بھی نوٹ کر سکیں تو آپ اگر کچھ بکس یا کچھ موویز سجیسٹ کر سکیں آخر میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کا لاسٹ قوشن جائے تھا کوئی مووی یا کوئی ایسی چیز ریکمینڈ کر دیں جی بلکل ایسی موویز یا بکس ریکمینڈ کر دیں اس میں اگین ایسے 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 آپ لوگوں سے یوٹیوب چینل میرا شیئر کیا ہوگا کل ہم شیخ سپیر کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم اپن ہائیمر بھگوت گیتہ کو سمجھ رہے تھے اس سے پہلے ہم نے آئنسٹین کی سیریز کی ہم نے ٹیگور اور آئنسٹین کی کانورسیشنز کور کی ہم نے جوکر مووی کے تیزز کور کی ہم نے گریک میٹس کور کی ان کے پاس میرا نمبر ہے اگر آپ کو چیز کرنا چاہیں اس سے پہلے کہ میں دے کروں آج کی محفل آج کی مجلس کو صرف ایک ایک معنی دیں کہ آج ہم نے علم کی طرف کشش پیدا کرنے کی ایک ناکام سے کوشش کی ہم نے جنجوڑا ہے ہم نے ڈھول اور زور کا بجایا کہ لوگ جا گئیں اور کہیں کہ خرم غلط کہہ رہے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ مانی دیں سو دریز ای لٹ بچہ ہم نے کورڈ جسٹوپین نوولز کا دھیر ہے کوئی تینے فوسٹ کیا ہے اور کس طرح کی لا تعداد چیزیں وہاں پڑی ہیں اگر آپ کی زندگی اس کو سپیشل بنائیں امیجن کریں ریالیٹی جیسی بھی ہوگی آپ پہ منحصر ہے خورم علائی کے عالم ہونے کے بعد آپ کی زندگی کی جو ڈاکنس ہے وہ کم نہیں ہوگی وہ آپ نے خود کم کرنی ہے اپنے اندر باہر سے بڑی کائنات آپ بھی بات کر سکتے ہیں بڑے سے بڑے کائنات کی مسٹری کو آپ ریزولف کر سکتے ہیں اگر ذہن نبست لے کر لینا یار آپ کی زندگی اور اگر کوئی چیز پوچھنی ہو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل نہ کر سکے تو ہیوٹیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں وہ فورن سے پہلے آپ کو ریپلائے کروں گا یا آپ سے رابطے میں آج ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ میری thank you so much thank you so much thank you so much خورم بھئی آپ کے وقت کا اور اپنی قیمتی وقفت بھی thank you so much اللہ اللہ